بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students this is the lecture number 10 of chapter number 3 biodiversity is lecture میں ہم ڈی فارسٹیشن پر بات کریں گے ڈی فارسٹیشن کے قاضی پر بات ہوگی اور effects of ڈی فارسٹیشن پر بات کریں گے what is ڈی فارسٹیشن ڈی فارسٹیشن کا مطلب ہے کہ درختوں کا بیجا کاٹنا یا درختوں کا فارسٹ لینڈ کا نان فارسٹ لینڈ میں کنورجن کے لیے without any proper planning کسی بغیر کسی منصوب بندی کے بے درغی بے جا درختوں کے کاٹنے کو ہم ڈی فارسٹیشن کہتے ہیں تو ڈی فارسٹیشن ہمیشہ فارسٹ لینڈ کا نان فارسٹ لینڈ میں کنورجن ہوتا ہے ڈی فارسٹیشن ڈی فارسٹیشن is the major cause of the loss of biodiversity ڈی فارسٹیشن کو بہت important role ہے اگر ڈی فارسٹیشن ہوگی تو habitat loss ہوگی living organism کی اگر habitat loss ہوگی تو بیو ڈی فارسٹی میں کمی آئی گی تو ڈی فارسٹیشن is the major cause of the loss of biodiversity اگر ہم نے بیو ڈی فارسٹی کو کنظر کرنے تو ہم نے فارسٹ کومنٹین کرنے ہم نے ڈی فارسٹیشن کو کنٹرول کرنا ہے ڈی فارسٹیشن کی بنیادی طور پر دو مین وجوہات ہو سکتی ہیں یا تو یہ slow degradation of the forest ہو سکتا ہے slow degradation of the tree ہو سکتا ہے یا یہ کوئی ایسی catastrophic change ہو سکتی ہے جس سے درخت ہتم ہو جائیں اور فارس فارسٹ لینڈی فارسٹ جو ہے نا وہ فارسٹ لینڈ نان فارسٹ لینڈ میں کرنوٹ ہو جائے تو ایمپارٹنس آف فارسٹ سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا فارسٹ ایکو سسٹم کے لیے بہت زیادہ ایمپارٹنٹ ہے فارسٹ آدھا سورس آف ٹیمبر اینڈ فیول وڈ فارسٹ لکڑی امارتی لکڑی کے لیے اور اس کے کی لکڑی کو فارسٹ آدھا نیچرل فیکٹریز فارہ پروڈکشن آف آکسیجن تو فارسٹ آکسیجن پیدا کرنے کی قدرتی فیکٹریز ہیں تو یہ فارسٹ ہیں پلانٹس ہیں تو آکسیجن پروڈیوز ہو رہی ہے اور آکسیجن تمام لیوک آگنزم کے لیے بہت ضروری ہے فارسٹ کنٹرول ڈا فلڈ اینڈ پریونٹ فارمیشن آف ڈیزرز فارسٹ فلڈ کو کنٹرول کرتے ہیں اور ڈیزرز فارمیشن سے بچاتے ہیں فارسٹ پروائیڈ ہیویٹیٹ ٹو وائل لائف جتنی بھی جنگلی زندگی ہے ان تمام کی جو ہیویٹیٹ ہے جو ان کے گھر ہیں جو ان کے لیونگ پلیس ہے وہ فارسٹ ہے تو فارسٹ جتنے تھک ہوں گے منٹین ہوں گے تو اتنی وائل لائف جو ہے نا وہ وائل لائف بائیو ڈیویسٹی منٹین رہے گی اگر فارسٹ نہیں ہوں گے تو وائل لائف بائیو ڈیویسٹی ڈسٹرک ہوگی فارس آلسو انہامس تا ایڈ ایسٹھیٹک ویلی آف ایکو سسٹم این سائیڈ فار ٹوریسٹ اٹریکشن تو ایکو سسٹم کی حفظورتی کو بھی انکریز کرتے ہیں فارسٹ اور ٹوریسٹ اٹریکشن کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہیں تو انہی فارس سے ہم ذریعہ مبادلہ بھی کما سکتے ہیں فارس کی ڈیویسٹ اٹریکشن کاربن ڈائک سائیڈ فرام ایر چونکہ فارسٹ ٹریز جو ہیں وہ کاربن ڈائک سائیڈ کو ہوا سے ایکسٹیک کر کے اس کو پروسس آف اوڈو سینسز میں استعمال کرتے ہیں اس طرح ہماری ہوا کو کلین کرنے میں فارس کا امپورٹن رول ہے فارسٹ پروائیڈ اٹ پروائیڈ حیبیٹیٹ فار سم امپورٹن انیملز ان ادر آرگانیزم تو بہت سے انیمل اور مختلف قسم کے جو آرگانیزم ہیں وہ ان کی جو ہی بیٹیٹیو فارسٹ ہوتی ہے ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی وجوہات ہیں جو ڈی فارسٹیشن کی وجہ بنتی ہیں وہ کون سی وجوہات ہیں جن سے ڈی فارسٹیشن ہوتی ہے تو سب سے جو میجر وجہ ہے ڈی فارسٹیشن کی وہ آبادی کا اضافہ ہے جتنی آبادی زیادہ ہوگی اتنا اگریکلچن لینڈ زیادہ چاہیے ہوگا جتنی آبادی زیادہ ہوگی اتنی سٹیز زیادہ ریکوائیڈ ہوں گے جتنی آبادی زیادہ ہوگی اتنے روڈ زیادہ چاہیے ہوں گے جتنی آبادی زیادہ ہوگی اتنے ہاؤسز زیادہ چاہیے ہوں گے جتنی روڈ زیادہ عبادی زیادہ ہوگی اتنا فیول ورڈ اور تمبر زیادہ چاہیے ہوگا اور جتنی عبادی زیادہ ہوگی اتنا ہی جو تمبر مافیا ہے وہ اس کو کیش کرنے کے لئے ایزی کیش کرنے کے لئے پیسہ کمانے کے استعمال کرتے ہیں تو سب سے بنیادی وجہ جو ہے وہ دی فارسٹیشن کی وہ عبادی میں اضافہ ہے extension of cities requires more land thus forest is cut to build roads and houses تو ظاہر ہے جب شہر بڑھیں گے شہروں میں اضافہ ہوگا تو ان کو زیادہ زمین کی ضرورت ہوگی اس طرح فارسٹ کو کٹ کر کے روڈز اور پھر ہاؤسٹیشن بنائی جاتے ہیں تو پہلی وجہ کیا ہوئی دی فارسٹیشن کی extension of cities کیوں ہوتے ہیں عبادی کے زیادہ ہونے کے ویسے our population need more land for agriculture activities ظاہر ہے جب آبادی زیادہ ہوگی تو ایری کلچر ایکٹیوٹیز بھی زیادہ درکار ہوں گی زیادہ agriculture پروڈکس چاہیے ہوں گے دس فارسز کٹ ڈاؤن تو ہم نے پھر فارس کو ایری کلچر لینڈن کرنوٹ کرنا ہوگا ٹین تھاؤسن ڈیئر اگرام دیکھیں تو only five million people on earth تو آج یہ جو نمبر ہے آبادی وہ آٹھ بلین تک پہنچ چکی ہے trees are also removed to develop pastures for grazing تو جانواروں کے لیے چراغاں بنانے کے لیے بھی ہم جو ہے نہ اس کے پاسچر بنانے کے لیے اس کی چراغاں بنانے کے لیے بھی ہم درختوں کو کاٹھتے ہیں wood is used both as timber and as a fuel wood ہم لخری کو امارتی کام میں اور جلانے میں استعمال کرتے ہیں تو سب سے جو بنیادی وجہ جو timber مافیا ہوتا ہے وہ درختوں کو easy cash کے لیے استعمال کرتا ہے جو جس کو ہم black wood بولتے ہیں جس سے بہت آسانی کے ساتھ رقم کمائی جا سکتی ہے تو یہ بھی ڈی فارسٹیشن کی ایک بنیادی وجہ بنتی ہے ایفیکٹس آف ڈی فارسٹیشن اب ڈی فارسٹیشن کے استرات کیا ہوں گے ڈی فارسٹیشن leads to the erosion no forest more chances of sara اگر فارس نہیں ہوں گے تو چانس اف ایروجین کیا ہوگا زیادہ ہوگا سلاب زیادہ آئیں گے destruction of wildlife habitat اگر ظاہر فارس نہیں ہے تو wildlife habitat کیا ہوگی ہے destroy ہوگی ہے مکمل طور پر بائیو ڈیوستی destroy ہوگی ہے بائیو ڈیوستی لاز ہو چکی ہے ڈی فارسٹیشن سے flooding with the rain fall soil rain off into the rivers which causes flooding rivers become choked up with mud and silk تو ضائع ہے اب دراحت نہیں ہے تو ساری جو سائل ہے وہ پانی کے ساتھ بارش کے پانی کے ساتھ بہ کر وہ ہمارے دریاؤں کو بھر دے گی ہمارے جتنے بھی ڈیمز ہیں ان کو بھر دے گی اس طرح ہمارے جو فلٹ کا بہت زیادہ باعث بنتے ہیں بیسک باعث بنتے ہیں ڈی فارسٹیشن ڈیزرٹیفیکیشن فارمیشن آف ڈیزرز درخت نہیں ہوں گے تو پھر بھارشی نہیں ہوں گی بھارشی نہیں ہوں گی تو لینڈ ڈیزرٹ بن چکی ہوگی تو یہ ایفیکٹس ہیں کیا ایفیکٹ ہوئے سائل ایروژین ڈسٹرکشن آف وائل ہیبیٹیٹ فلٹنگ ڈیزرٹیفیکیشن اور فلنگ آف ڈیمز بھی اس کا ایفیکٹس میں آتے ہیں کہ ڈیمز جو ہیں ہائیڈرو پاور جو پلانٹس ہیں وہ بھی ڈی فارسٹیشن کی وجہ سے وہ مٹ سے بڑھ جاتے ہیں سائل سے مر جاتے ہیں ان کی کیپیسٹی بھی ڈیزرز ہو جاتی ہے ریڈیو سورس آف رین جتنے فارس کام ہوں گے بھارشیں اتنی کام ہوں گی دیفرسٹیشن ڈیریز ترانسپائریشن دیس الٹی میٹلی ریڈیو سورس آف رین ریڈیو سورس آف رین کلیمیٹک چینج بھی ہوگی اس سے ٹیمپریچر میں اضافہ ہوگا ایکسٹینکشن آف مینی سپیشیز جب فارس نہیں ہوں گے تو بہت سی سپیشی مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گی ہتم ہو جائیں گی جس سے بیوڈیو سورس ہوگی ڈیکریز کے پیسٹی آف ڈیم جن میں پھر ڈسکس کر چکا ہوں لاس آف نیوٹرین ایکنومک لاس معاشی طور پر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ بیوڈیو سورس ایکانومی بہت امپارٹن رول پلے کرتی ہے جب جنگلات نہیں ہوں گے تو چھوٹی موٹی جو جڑی بوٹی ہیں وہ ان کو بھی نقصان ہوگا وہ جب جنگلات نہیں ہوں گے تو جو فوڈ اور ڈرگ والے جو جتنے بھی پلانٹس ہیں وہ سارے ضائع ہو چکے ہوں گے تو یہ سارے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے یا دیفارسٹیشن کی وجہ سے تو یہ امپارٹنڈ ایفیکٹس ہیں تو ان کو دھور کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ دیفارسٹیشن کرنے پڑے گی ایفارسٹیشن کرنے پڑے گی دیفارسٹیشن کا مطلب ہے کہ ری گروت آف دی فارسٹ اور ایفارسٹیشن ہوتے بے کہ گروت آف دی فارسٹ این این ایو پلیس ایک نئی جگہ پھر ہمیں فارسٹ کو فروغ دینا ہوگا کنزلوشنہ بائیوڈرورسٹی پاکستان اب چونکہ جتنی زیادہ دیفارسٹیشن ہوگی اور جتنی زیادہ پپولیشنز زیادہ ہوگی اس سے بائیوڈرورسٹی کو بہت ہی زیادہ آثارات ہوں گے خیلے ہم نے بائیوڈرورسٹی کو forbidden Хорошо پاکستان میں مختلف پروجیکٹس اس کے لیے نلانچ کیے گئے ہیں تاکہ بائیوڈرورسٹی کیا ہو کنزرب ہو تو کنزلوشنہ بائیوڈرورسٹی پر بات کرتے ہیں کنزلوشن آ بائیوڈرورسٹن پاکستان پاکستان فیسے منی پرابلیم دیٹو کنزرویشن اف نیچرل رسورس بہت سے مسائل کا سامنا ہے ڈیفرسٹرشن ان ہنٹنگ آر موس کامن ایشوز جو ہیمن ایمپیکس میں ڈیفرسٹرشن اور ہنٹنگ جو بہت ہی زیادہ سیریس مسئلہ ہے کنزرویشن کیونکہ پاکستان میں ڈیفرسٹرشن بھی بہت زیادہ ہے جنگلات کی کٹائی بھی زیادہ ہے اور ہنٹنگ شکاہ بھی بہت زیادہ ہے انکنٹرول ہنٹنگ ہے we have only five two percent forest in our country ہمارے ملک میں صرف 5.2 فیصد جو رکبے پر جنگلات ہیں حالانکہ یہ 25 فیصد رکبے پر ہونے چاہیے دیفرسٹرشن many valuable species of plants have been lost جس طرح اسی طرح دیو تو ہنٹنگ منی انیمارز لائک ہوورا بسٹر جس میں تیلر ہے جس کو تیلر کہتے ہیں ہمارا ہور ہمارا قومی جنور ہے ہمارا کو پولو شیپ آئی بیکس وائل گوٹ پارٹریج انڈا فالکنز بکم انڈینجر سبی جیسے ساری سپیشی انڈینجر ہیں ان کی بقاہ کو حطرہ ہے کس وعی سے اور ہنٹنگ کی وجہ سے دیفرسٹرشن کی وجہ سے بہت سے پلانٹس جو ہیں وہ کیا ہو چکے ہیں لازٹ ہو چکے ہیں اور ہنٹنگ کی وجہ سے بہت سے اینیمل سپیشیز انڈینجر ہیں وہ اب ایکسٹینٹ ہونے کے قریب ہیں ڈائنیمیٹک ایکسپلوجن آف ان الیکٹرو فیشنگ ہاں ریڈیوز مینی فیش سپیشیز لائک دا شرما ہی ان ما شیر تو اب یہ جو ما شیر اور شرما ہی ان کی جو تعداد بہت زیادہ کم آ چکی کیونکہ الیکٹرو فیشنگ کی وجہ سے یا ڈائنیمیٹک جو ایکسپلوجن ہے جس میں جس سے مچھلیوں کا شکار کیا جاتا ہے تو اس سے ہماری مچھلیوں کی بہت سی نسلیں تباہ ہو اور بات ہو رہی ہیں مسکڈیئر آرکیل فار گلینز آر جوز فار میکنگ پرفیوم مسکڈیئر مشک جو پرفیوم ہے بہت ہی کیمتی پرفیوم ہے اس کے لئے ہم نے جو ہیں وہ ڈیئر کو مارنا پڑتا ہے ہمیں اس کی ہنٹنگ میں اور اس سے اس کی بائے اس کی جو اسپیشی ہے وہ بھی لاز ہوتی ہے The most serious threat faced by indus river dolphin is the release of heavily polluted water to the sea سمندر میں بہت ہی زہریلے مادوں کا جو ہارج ہونا ہے یا ڈال دینا ہے اس سے جو ہماری جو river dolphin ہے اس کی blindness اس کی کاز ہو سکتی ہے which is causing the blindness of that dolphin تو یہ بہت سے پرابلم ہیں اور ہنٹنگ ہے ڈی فارسٹیشن ہے اور الیکٹو فشنگ کا مسئلہ ہے یا پھر اس کے لئے مسکڈیئر کی کلنگ ہے تو یہ سارے پولوشن کا پولوٹڈ وارٹر کا سمندر میں ڈال دینا یہ سارے وہ وجہاتیں ہیں جن کی وجہ سے conservation یا بائیو ڈیویسٹی کی conservation میں مسائل بائیو ڈیویسٹی کنزرویشن مسائل سے دوچار ہے تو اس سلطے میں بائیو پاکستان میں مختلف پروجیکٹس آہ لانچ ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنی بائیو ڈیویسٹی کو conserve کر سکیں پلانٹس کو کنزرو کر سکیں انیمالز کو کنزرو کر سکیں تو یہ وہ جانور ہیں یہ جو انیمالز ہیں جو انڈینجڈ ہیں تو یہ انڈینجڈ سپیشیز ہیں بکاز آف دا ہیمن ایکٹیوٹیز مارخور مارکو پولو شیپ مسکڈیئر اور انڈسلیور بلائنڈ ڈولفن ہے بکاز آف دا ریلیز آف دا پولوٹڈ کیمیکلز مجھے سٹیپ کون کون سے سٹیپ اٹھائے گئے ہیں فالوین آر فیو سیمپل آف سٹیپ سٹیکن پاکستان بائیو ڈیویسٹی نوبر ون کنزروشن بائیو ڈیویسٹی آف سلیمان رینج سلیمان رینج چل غوظہ فارس انڈا جس چل غوظہ فارس انڈا والد دنیا میں سب سے جو جس چل غوظہ فارس جو سلیمان رینج کا ہے تو نینٹین انڈی ٹو میں ورل وائل فارس پاکستان سٹیپ کنزروشن پروگرام ناردن ایڈیا کنزروشن پروجیکٹ ناردن ایڈیا آف پاکستان سر ویزا ہی بیٹیر فر نمبر آف وائل ایف سپیشی وہ سی جو جنگلی زندگی ہے وہ ہماری ناردن ایڈیا میں موجود ہے تو سروائیول آف دیس سپیشی اس انڈر تھریٹ ان کو بھی کیا ہے لاحق ہے مسائل سے دوچار ہیں تو ناردن ایڈیا کنزروشن پروجیکٹ این ای سی پی از پروجیکٹ آف والد وائل فارس ایسا پاکستان ویچھ سکسیسول ان ایمپلیمنٹنگ بین ان ہنٹنگ آف دیس سپیشی تو یہ مختلف قسم کی جو سپیشیز ہیں ان کو ہنٹ کرنے میں ان کو ہنٹ کرنے پر بین لگا دیا این ای سی پی نے تو اس سے ہمارے ناردن ایڈیا کنزروشن پروجیکٹ یہ کمیابی کے ساتھ چل رہا ہے اس وقت ہمارے جو ناردن ایڈیا میں جو ہی بھی جو بائیو ڈیویسٹی ہے وہ اس کو تھریٹ نہ ہو اور اس کی ایکسٹینکشن نہ ہو وہ انڈینجر نہ ہو کنزروشن آف مائیگریٹی بڑس ان چیترال چیترال لائز آن دو مائیگریٹی روٹ آف سیورل اپارٹن بڑس پیشی بہت سے جو سپیشیز ہیں بڑس کی وہ چیترال کی ایریا کا روٹ استعمال کرتی ہیں بڑس اینورمس پریشنر یہاں پہ ان کو بہت دباؤ کا شکار کرنا پڑتا ہے ورلڈ وائیڈ ایف ایف پاکستان شیٹڈ ایفرس ٹوڑیوز تا ہنٹنگ پریشن اندہ نانٹی نانٹی ٹوڈ ایفرس پروف سکسیسفل تو انیسو بانوے میں ڈیوی ڈیوی ایف پاکستان نے یہ ایک جو ہنیس پر ایفرس کا ایفرس شوق کیت ان کے جو اشکار ہے اس کو کم سے کم کیا جائے تاکہ جو مائیگریٹری بڑس ہیں وہ کنزرو ہوں ان کی جو زندگی ہے اس کو کسی کی قسم کوئی حطرہ لاحق نہ ہو کنزرویشن آف چلتان مارخور حضر گنجی نیشنل پارک is located close to کوئٹا بہت مشہور پارک ہے نیشنل پارک ہے اور یہ وہ واحد پارک ہے جس میں چلتان مارخور ہے تو ڈویو ڈویو ایف نے اس کی مینجمنٹ کے لیے ایک اللہ دا جو پلین قائم کر رکھا ہے ڈویو ڈویو ایف پاکستان ڈیولپ ڈا مینجمنٹ پلین آف دی پارک بیرنگ بیٹنگ ان پاکستان بیرنگ بیٹنگ is an old game in the subcontinent that came with the Britishers بیر بیٹنگ ایک بہت پرانی گیم ہے برسنگیر پاک و ہند میں جو بیٹنگ لے کر آئے تھے اس کو تو ورلڈ وائٹ فارس پاکستان انہیں اس کو successfully اس پر بین کر دیا ہے تاکہ جتنے بھی ہمارے جو بیر بیٹنگ ہے یا یہ جو ہمارے جنگی جانوار ہیں ان کی فاضح ہو سکے پاکستان played an active role in putting the ends to this cruel sport himalian wildlife project to check the hunting of brown beers brown beers کی hunting کو چک کرنے کے لیے ہمارے ان وائلہ project کو لانچ کیا گیا انڈس ڈالفن project to sell the indus ڈالفن projected areas management project in the mashara in azad jammu and kashmir marine turtle consumption project launch کیا گیا اور ڈین ڈا ہنٹنگ آف مارہ اور اوریل ان بلوچستان بلوچستان میں مارہ اور اوریل کی جو شکار ہے اس کی ہنٹنگ پر پبندی لگا دی گئی himalian jungle project to protect the biodiversity in himalian regions تو یہ وہ محتف اقدامات تھے جو پاکستان میں کیا گئے تاکہ ہماری بائیو ڈوستی کنزر ہو ایمپورٹس آبائیو ڈوستی ہم پر پچھوکے ہیں کہ بائیو ڈوستی ہمیں میڈیسن پروائیڈز کتی ہیں پلانٹس بائیو ڈوستی مارے لیے فوڈ کا بہت ایمپورٹن سور سے سورس آفری کریشن ہے اور ایچ سیو انڈیجر سپیشیز اور ایچ سیو اولینڈ فرام ڈا سائل اوریجن ڈیر سال ایباوٹ ڈیفارسٹیشن ڈیفارسٹیشن ڈ کنزلویشن آف دے بائیو ڈیوستی پاکستان اس کے پروجیکٹس پر ہم نے بات کی اسی طرح ہمارا چپٹر مکمل ہوا نیکس چپٹر میں نیکس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایم سی کیوز اونڈا چپٹر نمبر تری